سعودی عرب نے ویزا رکھنے والے پاکستانیوں کے لئے سفری پابندی ختم کر دی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مسافروں کو 48 گھنٹے پہلے کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا زاہد حفیظ شودری نے کہا کہ اکتوبر میں سعودی عرب کے لئے مزید اضافی پروازے چلانے کا معاملہ بھی زیرے غور ہے ویزا یا اکامہ رکھنے والے افراد سعودی عرب جا سکتے ہیں انہوں نے ہدایت کی کہ مسافروں کو 48 گھنٹے پہلے کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا اس کے علاوہ پاکستانیوں کے سفر پر مخصوص پابندیاں نہیں لگائی گئی ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ کرونا سے قبل سعودی عرب کے لئے پی آئی اے کی پچھتر پروازے تھی جو کرونا صورتحال کے باعث باعث ہو گئی تھی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پروازے کم ہونے کی وجہ سے سعودی عرب جانے والوں کو مشکلات تھی سعودی حکام نے 21 اضافی پروازے چرانے کی عزازت دے دی ہے جکم سے تیس اکتوبر تک مزید پروازے چرانے کا معاملہ بھی زیر غور ہے خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سعودی عرب نے اپنے شہریوں پر آئیت کرونا سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا 15 سپتمبر سے مقصوص کیٹیکلیس میں شامل سعودی شہریوں اور رہائشیوں کو بین الاقوامی سفر کی اجازت دی گئی ہے جبکہ جکم جنوری 2021 سے یہ پابندیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ سعودی حکومت نے چار اکتوبر سے عمرہ اور زیارت کی مرحل آبار اجازت بھی دے دی ہے